بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to my channel تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 10 کلاس کے کمیسٹری کے گیس پیپر 2022 اور جن سٹوڈنٹس کا سبجیکٹ کمیسٹری میں وہ ویک ہیں تو وہ یہ ویڈیو ضرور ووچ کریں کیونکہ کمیسٹری ایک تف سبجیکٹ ہے اس میں اکثر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور وہ پراپر جو تیاری اپنی کرنے ہی کر پاتے اور اگزام میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کس طرح سے کریں اور کہاں سے سٹارٹ لیں اور کیا ایسا کریں کہ وہ ان کے جو پیپر ہے وہ اچھے اس نمبر سے پاؤسٹ ہو سکے تو آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے وہ ان سب سٹوڈنٹس کے لئے انفارمیشنل ہوگی جو کمیسٹری میں تھوڑا سے ویک ہیں اور اپنے پیپر کو اچھا اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنی تیاری کہاں سے سٹارٹ کریں اور کون سے ایسے کوسٹنز ہیں جن کے تیاری کی مدد سے وہ اپنا پیپر اچھا کر لیں تو ایسی ہی میری یہ آج کی ویڈیو ہے آپ نے میری یہ ویڈیو بلکل بھی مسنے کرنی کمپلیٹ فوج کرنی ہے تو جو سٹوڈنٹس میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے پریویس ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے فیزکس کے کوسٹنز گیس پیپر بھی اپلوڈ کی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ہیلپپل ہوگی تو اس طرح کے مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز کو جانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو بینہ ٹائم بیسٹ کی اب ہم اپنا یہ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نائن کے جو کسٹنز ہیں تو یہاں پہ بہت سائٹس پہ دیئے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تاکہ انگلیش اور اردو میڈیوم دونوں کو فائدہ پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں پڑھ لیتی ہوں یہاں پہ اردو میں فارورڈ اور ریورس رییکشنز اور ڈائنمک ایکولیبریم کی تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں فارورڈ فارورڈ اور ریورس رییکشنز اور ڈائنمک ایکولیبریم کی میکروسکوپک خصوصیات کا بیان کریں گفتہ میکروسکوپک کریکٹریسٹکس فارورڈ اور ریورس رییکشن اور ڈائنمک ایکولیبریم اور سیکنڈ لاف ماس ایکشن بیان کریں اور ایک جنرل رییکشن کے لیے ایکولیبریم کونسٹنٹ ایکسپریشن آخذ کریں سٹیٹ دی لاف ماس ایکشن اور ڈرائیف دی ایکسپریشن فور ایکولیبریم کونسٹنٹ فور جنرل رییکشن یہاں پہ میں صرف جسٹ اردو میں ریڈ آؤٹ کر لیتی ہوں تو اب تھرڈ کوسٹن ہے مثال اور گراف کی مدد سے ریورسیبل رییکشن کی وضاحت کریں ایکولیبریم کونسٹنٹ کی اہمیت کیا ہے وضاحت کریں مختصر سوالات کے جواب تحریر کریں ڈائنمک ایکولیبریم کیسے قائم ہوتا ہے ریورسیبل اور ار ریورسیبل رییکشن میں کیا فرق ہے مثالوں سے واضح کریں سٹیٹک ایکولیبریم اور ڈائنمک ایکولیبریم میں فرق کریں یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کیونکہ یہ جتنے بھی شورٹ کوسٹنز ہیں یا گیس پیپرز کے یہ تمام تر پنجاب بورڈز کے لیے ہیں کہ اس میں پنجاب بورڈز میں سرگودہ بورڈ ملتان بورڈ ڈی جی خان بورڈ اور ہمارے جتنے بھی ہمارے یہ پنجاب بورڈز میں آتے ہیں وہ تمام تر اس میں آئیں گے تو یہ ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی تو نیکسٹ ہے ایکولیبریم کونسٹنٹ سے کیا مراد ہے مثال دیں لاف ماس ایکشن سے کیا ہے اور کس نے اور کب پیش کیا ایکٹیو ماس اور ریاکشن کی شرر افتار کے درمیان کیا تعلق ہے ریاکشن کی سمت کے پیش کی پیش کوئی کیسے کی جا سکتی ہے چپٹر ٹین چپٹر ٹین میں نمبر ون آہینس کے ایسیڈ اور بیسیس کے نظریہ کی وضاحت کریں نیز اس کے حدود بیان کریں اساسوں اور تضابوں کی طبعی خصوصیات پر نوٹ لکھیں برانسٹیڈ لوری کے نظریہ کے ذریعے تضاب اساس کا تصور دیا گیا ہے وضاحت کریں ایکسپلین لیویس کنسپٹ اوف ایسیڈ این بیس اور تضابوں کے میائی خصوصیات پر نوٹ لکھیں اساسوں کی خصوصیات استعمالات بیان کریں انڈیکیٹرز کیا ہیں وضاحت کریں وہ کیسے تضابی اساسی اور نیوٹرل سلیوشن کی پی ایش ملوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتی ہیں سالٹ کی تعریف کریں اور سالٹ کی خصوصیات استعمال بیان کریں اور اسی طرح اورگسٹنز تضابوں اور اساسوں کا ارہینس کا تصور بیان کریں وضاحت کریں ارہینس کنسپٹ اوڑن میں تھوڑی سی کنفیون ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ انگلیش میں ریڈ آوٹ کر لیتی ہوں اوڑن میں تقی اوڑوں نیوڑیوز کوس plantation کن فوڑی해�یں مونم خorman شald سالوڑی عują اوڑا مناہ محطโرح write some differences between le� Lakes acid and base Conc diminished what are the important uses of sulfuric acid ..... what are indicators define ph of a solution what are salts give at least two examples write some why hydrogen ojos as acid define pH what is pH of pure process so یہ the questions چیپٹر 11 کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں write a detailed note on classification of organic compound write with detail to general properties of organic and inorganic compound تو یہ جو questions میں یہاں پہ read out کر لوں یا تو آپ ان کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں یا آپ اس کو note down کر سکتے ہیں اور اپنی بک پہ نشان بھی لگا سکتے ہیں what is mean by homologous series write characteristics of homologous series what are defined functional group explain the functional group of alcohol ethers, aldehyde, ketones, carboxylic acid, esters etc write the formula molecular formula, structure formula condensed formula, dot cross formula explain the following short question what are organic compound what is vital force theory what is molecular formula give example what is electronic dot and cross formula give example what are open chain and acyclic compound so یہاں پہ تھوڑی سی گربر ہو گئی ہے ہم اس کو دوبارہ سے نیچے دیکھ لیتے ہیں what are open chain and acyclic compound what are mean by carotination what is mean by isomerism give example what is importance of natural gas what are uses of natural gas define functional group with an example of alcohol what are non-benzenoid aromatic compound what is cold how is cold form what are heterocyclic compound give two example chapter 12 کے questions ہم دیکھ لیتے ہیں what are hydrocarbons how they are classified explain write the method for the preparation of alkanes and alkenes write uses of methane acetylene and ethane write physical properties of alkenes and alkynes explain chemical reactions of alkanes write with which types of reaction they give short question what are hydrocarbons what are open chain are aliphatic hydrocarbons what are saturated hydrocarbons why are the alkenes called olefines what are the uses of methane and ethane write any two uses of acetylene what do you know about hydrogenation of alkenes how alkyl halides are reduced why are the alkanes called paraffines state one important use of each ethane acetylene chloroform carbon tetrachlorite chapter 13 what are the monosecrites olecosecrites describe their characteristics give sources and uses of carbohydrates what are amino acids explain that amino acids are building blocks of protein describe sources uses diseases due to deficiency of vitamins what are carbohydrates how monosecrites are prepared give their characteristics explain following questions what is biochemistry what are monosecrites and define their properties what are polysecrites and also their properties what are the uses of carbohydrates what are the amino acids and give its general formula what is different between ghee and oil what is the difference between essential and non-essential amino acids describe the sources and use of vitamin A give the types of vitamins what is the function of DNA how do you justify that RNA works like a messenger chapter 14 explain the following question this is a long question explain CO2 is essential for plants but its increasing concentration in gerias for us explain the greenhouse effect and global warming compounds of sulfur are air pollutants explain sources and effects of these compounds define acid rain how it is formed how are its effects in atmosphere where ozone layer is present how it is destroyed which write effects of destruction write a note on pollutants what are oxides of carbon what are their sources and explain the export sphere and its composition define between atmosphere and environment name the major constituents of troposphere differentiate between primary and secondary air pollutants what is meant by global warming how acid and effects are building what is ozone depletion and how it is effects on your environment what is greenhouse effects ozone hole AC drain increase the acidity of soil why CO2 is also called a greenhouse gas CO2 is responsible for heating up atmosphere how chapter 15 long question now you will see so I am slowly 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 you will see it you will see it read out read out okay right next next you will see it read out this is a short question there right right masjid you will see it chapter 16 screen okay right you will see it okay right short questions right آگے موو کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ای ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گئی مزید میری ایسی ایڈوکیشنل ویڈیوز کو جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اور ہاں جس نے میری یہ پریویس ویڈیو فیزکس کے گیس پیپر کی ویڈیو واش نہیں کی وہ بھی میری پریویس ویڈیو میں جا کے وہ ویڈیو واش کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی مزید میں گیس پیپر کی اور ایڈوکیشنل ویڈیوز کی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ